آپ چاہ رہے ہو پاکستان سے بھی ازادی اور انڈیا سے بھی ازادی پھر آپ خوشحال ہو جائیں گے تو خوشحال ظاہر بات ہے ہم خوشحال ہو جائیں گے وہاں پر یہ چیزیں دس پندہ سال پہلے دیکھنے کو نہیں ملتی تھی اب جو ہے آپ موڈرن سٹی بن گئے ہیں سعودیہ جو ہے اس سے پہلے بھی سینما گھر بھی سعودی عرب میں نہیں تب پورا ملک جو جائے تو اب تو یہ جو موبیل پہ سب کچھ آ رہا ہے کہتے تھا نے ایک زمانہ وہ آئے گا انسان بات بات پہ قسم قرآن اٹھائے گا جب اس کو بھول کر دیکھا جائے گا وائرل ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ کہ سعودیہ میں رمضان شریف کے مہینے جو ہیں وہاں پہ لاؤڈ سپیکر بند کر دی جائیں گے خطبے کی آواز بھی بند کر دی جائے گی اور تمام پبندیاں لگا دی جائیں گی اور وہاں کی جو عورتیں ہیں وہ جیسا مرضی لباس بھی پہنے ہونے کوئی پبندی نہیں ہے تو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں آپ سعودیہ کو لاؤڈ سپیکر بھی پبندی لگ رہے گی تو مجھے ریزن نہیں ملوم آپ کو شاید پتا ہوگا اس کی کچھ لوجک وہاں کی حکومت نے لازمی دی ہوگی اب بات یہ کہ خواتین ہر طرح کے لباس پہن سکیں گی تو ٹھیک ہے پہنے میں مطلب خواتین کی ازادی جیسے مردوں کے ازادی ہے خواتین کو بھی زادی یہ کہ سعودیہ میں رمضان شریف کے مہینے لاؤڈ سپیکر پر پبندی لگا دی جائے گی اور سعودیہ میں جو ہے مکہ مدینہ کے اندر کوئی جو ہے کیمرہ لے کے نہیں جا سکتا اور وہاں کی جو اپنا بھومین ہے عورتیں ہیں انہیں حق ہے کہ وہ جیسا مرضی لباس پہنے تو اس کے والے سے آپ کیا کہنا چاہئے تین سوال ہیں آپ کے پہلا تو یہ کہ ازاد پہ پبندی لگا دی سپیکر کے اوپر خطبے کے اوپر خطبے کے اوپر اچھا اس کے لئے سپیکر کوئی زیادہ ضروری نہیں ہے اگر پبندی لگا بھی دی جائے تو میرا خیال میں اتنا ایشو نہیں ہونا جائے اسلامی جمہوریہ پاکستان اور وہ سعودیہ رویہ جب دونوں اسلامی ملک ہیں یہاں بھر اس کلچر کو اس ڈریس کو آپ برا نہیں سمجھتے تو وہاں کیوں سمجھتے ہیں یہ کوئیسن غلط ہے میں یہ کہتا ہوں کہ وہ وہاں بھی غلط ہے اور یہاں بھی غلط ہے جانے والے سپاہی سے پوچھو وہ کہاں جا رہا ہے جانے والے سپاہی سے پوچھو وہ کہاں جا رہا ہے کوئی دکھیا ہے چلا رہی ہے بھوکے بچے کو بہلا رہی ہے لاش جلنے کی بہا رہی ہے جانے والے سپاہی سے پوچھو کشمیر میں آپ رہتے ہیں کیسے حالات ہیں کشمیر کے حالات انیس سو سنتالیس سے آج تک کشمیر آزاد ہوئے ابھی تو آزاد ہوا نہیں ہے یہ مقدر کی بات ہے جب کبھی آزاد ہوگا میرے خیال میں چھتر برس ہو گئے ہیں اور جی جی ستتر برس کو ہونے کا اور ہم ترس رہے ہیں ہم ایل او سی پر رہے ہیں اور جب کبھی جس ٹائم بھی انڈیا کا عام فوجی بھی چاہے ہم پر گولہ برس آر عام گولی سے میں مار رہا ہے ہم ایل او سی کے لوگ میں بزارتے رہنے والا نیلے ملی اور خاص کا توبٹ کے علاقے جو نام اس گاؤں کے اوپر ہے بلکل سامنے انڈیا فوج بیٹھی بلکل وہاں پہ اب نظر مار رہے تو بلکل ایل او پاکستان کی جنگ جو کچھ بھی ہے اس بھائی کا قصور بتائیں کہ اس کا سگا بھائی یا اس کی خالہ یا اس کی کوئی ریلیٹیو سرد کے سامنے دریا کے پار بیٹھو اور یہ بندہ نہیں مل سکتا میں نے کیا کرنا ایسی لڑائی کو یار ایسی جنگ کو میں نے کیا کرنا یہ بتائیں جو ہمیں دکھانے میں آ رہا ہے کہ بہت ظلم ہو رہا ہے آزاد کشمیر کے ساتھ دے بڑے بندے جو ہے شہید ہو رہے ہیں بچیاں شہید ہو رہی ہیں یہ حقیقت ہے یا ایسی باتیں ہیں نہیں نہیں یہ تو حقیقت ہے حقیقت ہے تو یہ تو کوئی گہر حقیقت نہیں ہے یہ جس کسی نے ایسی کوئی بات ہم سے اچھا تو پھر انڈیا ہے جو کہ جمعی کشمیر کے مسلمانوں کو کشال تو کر رہا ہے دیکھا جائے تو ہم سے سو فیزہ بہتر ہے دیکھا جائے تو ہم سے سو فیزہ بہتر ہے بہتر ہے نا یعنی کہ جمعی کشمیر کے لوگ جو ہزار کنا اچھے ہیں ہم نے آزاد کشمیر کو کیا دے دیا کیا دے دیا ہم بھی یہی سوچ تھے ہیں کہ ہمیں ملا کیا ہے اور ہمیں دینے والا خون ہے باک نوید بھائی کی آگئی نا آپ پھر پاکستان سے بھی ازادی چاہو انڈیا سے بھی ازادی چاہو دونوں سے چاہتے ہیں اسلام علیکم میرے پیارے دوستو میں ہوں آپ کا میز باو نانا ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل ڈی سیون نیوز ناظرین ایک خبر نشر ہو رہی ہے کہ سعودیاں میں جو ہے اعلان کیا گیا ہے کہ سعودیاں میں ارمزان شریف کے مہینے میں نہ سپیکر چلے گا نہ لورڈ سپیکر اون کیا جائے گا وہاں پہ کیمرہ لے جانے کی اجازت ہوگی سعودیاں میں جو عورتیں ہیں عورتوں کو جو ہے کہہ دیا گیا ہے کہ عورتیں اپنی مرضی کا لباس پیان سکتی ہیں جیسا ہے کلچر انڈیا کا ہے ویسا کلچر اپنائیں جو اپنا سعودیاں کی اپنا عورتیں ہیں تو اس میں کوئی پبندی نہیں ہے تو آج اسی ٹوپک پہ ہم بات بھی کرنے جا رہے ہیں آج پاکستانی پبلک سے اس کا ریویو لیں گے جانیں گے پاکستانی پبلک کی سوالے سے کیا رائے دیتی ہے بڑھتے ہیں پبلک کی طرف اور ملتے ہیں ویڈیو کے بعد اسلام علیکم جی کیا رام ہے گیا آپ کا عبرار حسین عبرار حسین ٹھیک ہو گیا اور آپ کرتے کہ ہیں میں سٹیٹ بینک میں پرانے پھٹے نوٹوں کا کام کرتا ہوں سعودیاں میں لاؤر سپکر بھی بند کر دیا گیا ہے جمعہ کا خطوہ بھی بند کر دیا گیا ہے اور رمضان شریم میں جو ہے وہاں کی جو عورتیں ہیں وہ انڈیا کا کلچر اپنائیں گی جیسا مرضی لباس پہنیں گی کوئی انہیں منع نہیں کرے گا کیا سعودیاں والوں کو یہ زیب دیتا ہے نہیں ایسا زیب نہیں دیتا بالکل غلط ہے یہ ایسا اوریانی سی پھلانا ہے یہ بری بات ہے اس سے انسان کو گناہ اس سے انسان کو گناہ میں شامل کر لیتا ہے ایسا اوریانی جو دین میں ایسا نہیں ہے ہمارے کیا آپ کے خیال میں ایک سلامی ریاست ہے سعودیا جو ہے وہاں پر یہ چیزیں دس پندہ سال پہلے دیکھنے کو نہیں ملتی تھی اب جو ہے موڈرن سٹی بن گیا ہے سعودیا جو ہے اس سے پہلے بھی سینما گھر بھی سعودی عرب میں نہیں تب پورا ملتی ہو جائے اب تو یہ جو موبیل پہ سب کچھ آ رہا ہے کہتے تھے ایک زمانہ وہ آئے گا انسان بات بات پہ قسم قرآن اٹھائے گا جب اس کو بھول کر دیکھا جائے گا ایمان کی رتی نہ ہوگی اور گول چکروں سے ہوا کھائے گا اور گھر گھر ناچ گانا ہوگا وہ یہی موبیل ہے یہ گھر گھر ناچ گانا کیا اب جی میں ڈالے پھر رہے ہیں جیسا مرجی دیکھ لو جیسا مرجی انسان کے دو ہی راستے ہیں ایک جو میرے اندر یہ بول رہی ہے اور ایک یہ ظاہر جو کھڑا ہوں ہے ان سے انسان کال آتا ہے بس یہ روح عمر ربی جب نکل گئے یہ عمر رب کا نکل گیا تو یہ کھاکی ہے سلام علیکم سلام سلام سر کیسے ہیں میں بالکل ٹھیک آپ سنائے الحمدللہ سار آج پھر آپ سے ملاقات ہو گئی بلکل ٹھیک یو بلکم سار آپ گھومتے پھرتے رہتے ہیں سار نہیں زیادہ نہیں گھومتا لیکن ابھی تو میں آفیس سے چھٹی ہوئی تو جا رہا ہوں گھر جا رہا ہوں تو میرا یہی راستہ ہے اچھا یہی راستہ ہے اپنا نام بتا دیجئے ریاض حسین ریاض حسین ٹھیک ہو گیا آج کیا ساں ٹوپک ہے بڑا اہم ٹوپک ہے ایک خبر بڑی وائرل ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ کہ سعودیہ میں رمضان شریف کے مہینے جو ہیں وہاں پہ لاؤڈ سپیکر بند کر دی جائیں گے خطبے کی آواز بھی بند کر دی جائے گی اور تمام پبندیاں لگا دی جائیں گی اور وہاں کی جو عورتیں ہیں وہ جیسا مرضی لباس بھی پہنے ہونے کوئی پبندی نہیں ہے تو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں آپ سعودیہ کو لاؤڈ سپیکر پہ پبندی لگ رہے گی تو مجھے ریزن نہیں معلوم آپ کو شاید پتا ہوگا اس کی کچھ لوجک وہاں کی حکومت نے لازمی دی ہوگی اب بات یہ کہ خواتین ہر طرح کے لباس پہن سکیں گی تو ٹھیک ہے پہنیں میں مطلب خواتین کی ازادی جیسے مردوں کے ازادی ہے خواتین کو بھی ازادی ہے ہم ہر طرح کے ڈیزائن والے کپڑے نہیں پہنتے مرد ہر طرح کے ڈیزائن والے شادیوں شادی پہ بیاں پہ مختلف کلر کے مختلف ڈیزائن کے کرتے پہنتے ہیں ہر طرح کے لباس تو خواتین کو بھی حق کا حصل ہے ہر طرح کے ڈیزائن والے کپڑے پہن سکتی ہے یہ جو لارڈ سپیکر پہ پبندی لگائی گئی ہے جمعہ کے ختمہ پہ پبندی لگائی گئی ہے اور عمضان شریف کے ماہ میں اندر موبائل کیمرہ بھی نہیں آپ لے کے جا سکتے اس کی کوئی خاص وجہ اگر آپ کلم ہے تو مجھے بتا دیں خاص وجہ یہی ہے ظاہر سی بات ہے سعودیہ جو ہے موڈرن سٹی بنتا جا رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ ہم جیسا انڈیا کا کلچر ہے وہی کلچر ہم سعودیہ میں لے کے ہیں نہیں انڈیا کا کلچر کیوں مطلب یہ کلچر تو اور ممالک میں بھی ایسے ہی ہوگا تو اگر وہاں پہ مساجد کے اندر آپ کو موبائل فون کی اجازت وہ نہیں دے رہے اور لارڈ سپیکر کی اجازت کیمرہ بھی نہیں جا سکتا تو کوئی خاص قسم کی ان کا ایجنڈا ایسا ہوگا محمد بن سلمان کا جس کو امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں اور ان کا خیال یہ ہوگا کہ موبائل سے یا کیمرہ سے وہ ایسی پکچر جیسی وہاں پہ کوئی ویڈیو نہ بنا لیں کہ محمد بن سلمان جو شہزادے ہیں کیا ان کی ویڈیو نہیں بنی سعودیہ میں وہ اپنی ویڈیو نہیں وائرل کرتے نہیں کرتے ہیں اب اصل بات تو ابھی تک میرا کوئیسٹن وہی پہ کھڑا ہے کہ کیوں پبندی لگائی گئی ہے پبندی لگانے کی بضائے سلمان بن شہزادے ہی بتا سکتے ہیں وہاں کے جو شیخ ہے آپ کو کیسی پبندی لگ رہی ہے پہلے یہ پبندیاں نہیں میری بات سنیں اگر ایک آدمی کسی بھی عبادتگاہ کے اندر وہ مسجد ہے چرچ ہے مندر ہے اگر وہاں پہ عبادت کی غرض سے گیا ہے زہرہ لوگ جاتے ہیں تو عبادت کی غرض سے جاتے ہیں تو عبادت کریں وہاں پہ کیا ویڈیو گرافی کیا کرنی تصویریں کیا بنانی یہ اچھا تو نہیں ابھی میں نے دو تین دن پہلے دیکھا ایک آدمی حج پہ گیا ہوئے تو خانہ کعبہ سے چند فٹ کے فاصلے پہ بیٹھا ہے اور بالکل واضح نظر آ رہا ہے اس میں کوئی مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اس میں کا ڈیٹنگ کی گئی ہے وہ ایک آدمی جو نوہ ویڈیو اپنے موبیل پہ گیم کھیل رہا ہے خانہ کعبہ کے خانہ کعبہ کے جو آئے منٹ بنا لیا خانہ کعبہ کو آپ مطلب عبادت کرنے گئے ہیں حاج کرنے گئے عمرہ کرنے گئے ہیں تو بھئی آپ عبادت ہی کریں اس کو تھوڑا در پیچھے رکھ دیں تو اس حساب سے تو یہ ان کا اقدام میرا خلق برا نہیں اچھا ہے ان کا اقدام اچھا ہے اور دوسری طرف اگر عورتوں کو جو ہے ازادی دے دی گئی ہے کہ آپ جیسا مرزی لباس تین سکتی ہے آپ کو کوئی پبندی نہیں ہے یہ کیسا اقدام ایسا ہوتا ہے یہ بھی اچھا ہے اچھا ہے میں اس کو انڈورز کرتا ہوں اچھی بات کیسے کس نظر سے اثر ہوتا ہے ابھی دیکھیں مطلب ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر ہر طرح کے لباس پہنے جاتے ہیں پاکستان میں دیکھیں پاکستانی انڈیا کی مثال دیکھیں ملٹی ایتھنیک یا لنگوہ فرانسا ایک ٹرم میں استعمال ہوتے ہیں لنگوہ فرانسا یہ سوسائٹیز ہے پاکستان اور انڈیا ہر طرح کے کلچر یہاں پہ موجود ہیں ہر طرح کے زبانیں موجود ہیں تو جتنی زبانیں ہیں جتنی کلچر ہیں یہ جو تنوہ اور جو ویریٹی ہے اسی طریقے سے لوگ لباس بھی پہنتے ہیں انڈیا میں بھی ایسا ہے پاکستان بھی بھی ایسا ہے آپ یورپ چلے جائے آپ لندن چلے جائے تو لندن میں آپ کو یہ نہیں کہ وہ سارے کے سارے یورپی لباس ہی پہنتے ہیں مطلب یہ نہیں کہ ان کا لباس ہی سارے فالو کرتے ہیں یا وہ نی مورگیاں لباس ہی پہنتے ہیں آپ وہاں پہ ہجاب کے ساتھ بھی گھوم رہے ہیں آپ وہاں پہ شروار کمیز بھی پہن رہے ہیں آپ کرتہ بھی پہن رہے ہیں ہر طرح کے لباس لوگ پہن رہے ہیں وہاں پہ کوئی پابندی نہیں ہے تو خواتین کا لباس جو ہے مطلب وہاں پہ میرا خیال ہے کہ اندر ہی اندر بہت سی خواتین گھٹن محسوس کرتی ہوں گی سعودیہ میں جیسے اور اسلامی ملکوں میں بھی جیسے ایران کی مثال میں دے سکتا ہو لیکن اندر آواز اٹھتی تو ہے کہ ہم بھی آزادی کے ساتھ اپنا لباس پہنے تو میرا خیال ہے کہ ان خواتین کی آزادی کا ادراک کرتے ہیں اور ان کے ڈیمانڈ کو مدے نظر رکھتے ہیں سعودی حکومت نے اجازت دی کہ جس طرح کچھا ہے آپ لباس پہنے سکتی اگر انہوں نے دے دیئے تو اچھی بات ہے اس کو ویلکم کرنا چاہیے آخری کوئسٹن کروں گا آپ دیکھ رہے ہیں سعودیہ جو ہے دے بڑی یونٹی کے ساتھ جو ہے انڈر مودی کے ساتھ اٹیچمنٹ اور انڈیا کلچر اپنا لینا اس کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں یونٹی کو میرا خیال ہے یہ نہیں کہنا چاہیے انڈیا کے کلچر کو اپنا رہے ہیں میں تو پہلے بات کر چکا ہوں وہ اپنے کلچر سے تھوڑا ہٹ کے نکل رہے ہیں اور وہ کلچر کسی کا بھی ہو اب بات یہ ہے کہ انڈیا کے ساتھ سعودیہ کے تجارتی اور جو سیاسی تعلقات ہیں وہ زیادہ مضبوط ہونے جا رہے ہیں تو ہو چکے ہیں تو اچھی بات ہے دنیا کے کسی ملک کسی بھی ملک کے ساتھ جو سماجی اور سیاسی اور اقتصادی جو رابطہ اور جو تعلق ہے وہ مضبوط ہو سکتا ہونا چاہیے کسی بھی شکل میں تو وہاں پہ جب آپ کسی ملک کے ساتھ اپنا سیاسی اور اقتصادی تعلق استوار کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ ان دونوں ملکوں کا ایک دوسرے کے اوپر کلچرل ایفیکٹ بھی آتا ہے تو ثقافتی جو اثر ہے ثقافتی اثر انگیزی سے آپ بچ نہیں سکتے تو اگر انڈیا کا وہاں پہ بخول آپ کے اثر ہو رہا ہے انڈیا کی ثقافت کا تو اس میں ہمیں تو کوئی اتراز نہیں ہے نہ آپ کوئی اتراز ہے نہ مجھے اتراز ہے کسی کوئی اتراز نہیں ہے اس میں اتراز نہیں ہے بات ہی نہیں ہے اگر خواتین اپنی مرضی کے مطابق اپنی پسند کے مطابق حکومت کی طرف سے دیئے ہوئے اقدام اور اس کے اجازت کے مطابق اگر وہ اپنی مرضی کے لباس پہن رہی ہے تو میرا خیال ہے کہ اس سے اچھی اور کوئی بات نہیں ہے پاکستان کو بھی ایسی ہی اچھی مثالیں قائم کرنی چاہیے اور ایسی مثالوں سے سبق سیکھنا چاہیے نوید بہار نوید بہار اور آپ سر کرتے کے میں بس گھومتا پھر ترہتوں ٹرائیول وی لوگر ٹرائیول وی لوگر اچھے سر آج کا ہمارا کوئسٹن ہے سعودیا میں خبر بڑی وائرل ہو رہی ہے خبر بڑی نشر ہو رہی ہے کہ سعودیا میں رمضان شریف کے مہینے لاؤر سیکر پر پبندی لگا دی جائے گی اور سعودیا میں مکہ مدینہ کے اندر کوئی کیمرہ لے کے نہیں جا سکتا اور وہاں کی جو اپنا بھومین ہے عورتیں ہیں انہیں حق ہے کہ وہ جیسا مرضی لباس پہنے تو اس کے والے سے آپ کیا کہنا چاہے گی تین سوال ہیں آپ کے پہلا تو یہ کہ ازان پر پبندی لگا دی سپیکر کے اوپر خطبے کے اوپر اچھا اس کے لئے سپیکر کوئی زیادہ ضروری نہیں ہے اگر پبندی لگا بھی دی جائے تو میرا خیال میں اتنا ایشو نہیں ہونا چاہیے اور اگر چلتا بھی ہے تو اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ فرقہ واریت کو روکنے کے لئے ساری چیزیں کی جاتی ہیں اور یہ آپ پاکستان کے اندر بھی دیکھ لیں کہ ہر ممبر سے جو کچھ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں اس سے بہتر ہے یہ بندی کر دیا جائے تو یہ جو فیصلہ ہے مجھے تو ٹھیک لگتا ہے اور دوسری طرح لباس کا جو انہوں نے ازادی دے دی گئی ہے اس کو کس نظر سے دیکھیں انڈین کلچر اپنانے کے لئے اگر وہ پاکستان میں کلچر ٹھیک ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان اور وہ سعودی عرب ہے دونوں اسلامی ملک ہیں یہاں پر اس کلچر کو اس ڈریس کو آپ برا نہیں سمجھتے تو وہاں کیوں سمجھتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ وہ وہاں بھی غلط ہے اگر یہاں گلت ہے تو پھر وہاں بھی غلط ہے وہاں گلت ہے میں یہاں پر ٹھیک کہہ نہیں سکتا نہ وہاں کہہ سکتا یہ دونوں جگہ بھی غلط ہے دین ہمیں اس قسم کی کوئی ازادی نہیں دیتا دین نے کوڈ آف کنڈکٹ آپ کو دیا ہے کہ یہ ڈریس کوڈ ہونا چاہیے اور یہ جو آپ نے بات کی نا کہ عورتوں کے لیے تو مردوں کے لیے بھی ہے جب آپ امپوز کرو گے نا کسی چیز کو کہ یہ عورتوں کے لیے ہے مردوں کے لیے نہیں ہے تو پھر وہ والی عورتیں نکلیں گے میرا جسم میری مرضی ہائے 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 کیا بات کرتی آپ دونوں کو ایکول رکھ کے جو بھی دینی قوانین ہیں وہ ان کے اوپر ایمپلیمنٹ کر دیں جہاں تک وہ ہے آپ کا کہ لاؤڈ سپیکر اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ ایک آپ معاشرتی طور پر اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھ لیں ادر وائز اس کو دین سے مت جوڑیں دین میں کہیں نہیں لکھا کہ اگر آپ لاؤڈ سپیکر پر ازان نہیں دیں گے تو ازان ہی نہیں ہوگی لیکن دین میں یہ ضرور لکھا کہ مرد ہو یا عورت اگر اس کا سطر پورا نہیں ہے تو وہ جھنم میں جائے گا یہ ہے سیدی سی بات سر آپ نے دیکھا ایک ویڈیو بڑی وائرل ہو رہی ہے اسرے کی لڑکی تھی اس کے اوپر جو ہے نا عربی میں حلوہ لکھا ہوا تھا تو وہاں کے جو ہیں اسرہ کے لوگوں نے بڑیاں گالی وغیرہ بھی کی گالی گلو جو ہی اور اسے جو ہے بروہنا کرنے کی جو ہے نا بڑی کوشش کی گئی تو ایسا کیوں کیا گیا سر اس کے ساتھ انتہا پسندی ہے نا دیکھیں بات یہ نہیں ہے میں آپ کوئی بات دھتا ہوں کوئی بھی اگر غلط کام ہو رہا اس کو غلط کام کو روکنے کے لئے آپ غلط نہیں کر سکتے کوئی بھی برائی ہو رہی ہے تو برائی برائی سے نہیں روک سکتی یہ وہ مولوی ہیں دیکھیں کہ ایک قویسن مارک لگ گیا آپ کے معاشرے کے اوپر ایک قویسن مارک لگ گیا کہ ایک مولوی اس کا پیشہ کرتا رہا ہے جس کو خود عربی پڑھنی نہیں آتی تھی وہ لوگوں کے بچوں کو قرآن پڑھا رہا ہے جہاں تھا کہ وہ دوسری چیز ہے کہ اس عورت نے یہ لباس پیناوا تھا تو جب آپ عربی کے وہ خطاتی بسیکلی میں ان ورڈنگز پر نہیں جا رہا کیا لکھی تھی وہ جو رسم الخط ہے نا وہ ایک عام مسلمان کے لئے وہ یہ سمجھتا کہ یہ قرآن کی آیت ہے حالانکہ وہ نہیں ہے وہ رسم الخط ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو چیز کسی کی دلہ داری بنتی ہے وہ میں کیوں کروں اگر کوئی بھی خاتون وہ کیلیگرافی والا لباس نہیں پہنے گی تو کیا مر جائے گی کیوں کسی کے جذبات کو ڈھیس بچاتے ہیں کیوں آپ ایسی حرکت کرتے ہیں کہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں بسیکلی سطر کیا ہے کہ کپڑا ایسا ہو کہ کسی کی نظر آپ پہ نہ پڑے تو آپ ایسی کیلیگرافی کر کے ہلوہ سویٹ خوبصورت میں خوبصورت ہوں تو دنیا کو کیا بتانا چاہ رہی ہے کہ میں خوبصورت ہوں زیر زبر تو تھے نا اس کے لباس میں اگر زیر زبر کی تو توہین ہوئی ہے نا دھوڑی سی اچھا اب آپ نے اگر زیر زبر کی بات کی ہے تو جو قرآن اترا ہے نا اس کے زیر زبر نہیں تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن تحریری حالت میں تھا ہی نہیں یہ حضرت عثمان نے غریض رہا رہا تھا اگر میں غلطی نہیں کر رہا ہوں اس وقت لکھا گیا اور جب یہ باہر کے ریجنز میں نکلا ہے نا لوگوں کو ہم جیسے لوگوں کو پڑھنے میں مشکل آئی تو تب زیر زبر لگے تھے عربیوں کو زیر زبر کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ تو جو لوگ کہہ رہے ہیں جی زیر زبر لگی ہوئے تو آیت بن گی یہ بھی جھوٹ ہے اچھا آخری کسٹن کروں گا سر آپ سے آپ نے دیکھا سعودیہ دوبئی قطر بنگلہ دیش گوانیستان بھارت کے ساتھ بڑی مضبوطی کے ساتھ ریلیشن بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں تو پاکستان ایسا کیوں نہیں کر پا رہا بچپن میں جب ہم پیدا ہوئے تو ہمارے ایک کان میں ازان دی گئی تھی اور دوسرے کان میں بتایا گیا تھا کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے دیکھیں جو کور آپ کے میٹرز ہیں کشمیر آئی ہے اس قسم کی جو چیزیں کشمیر کا ایشیو تو پیسے ختم ہی ہو گیا آپ تو یہ جو ایشیوز ان کو ختم کریں تو برادرانہ مول بنائے سب کو چل رہا ہے اتنا بڑا بجڑ وہ ایک شیر ہے نا جانے والے سپاہی سے پوچھو وہ کہاں جا رہا ہے پچھتر سال ہو گئے بھوکے مر گئے ہم ننگے ہمارے بچے پھر رہے ہیں ہم جنگ لڑے ہیں کشمیر کی کچھ بھی نہیں ہے ختم کرو کشمیر کو خود مقتار کرنا ہے وہ جو میرے ساتھ فیملی تھی کشمیر سے آئی ہوئی ہے یہ میرے دوست ہیں نہیں وہ اردو بہت کم بولتے ہیں کشمیر سے آئے ہوئے ہیں ان کا علمیہ بھی ہے وہ کہتے ہیں کہ انڈیا بھی ماری جان چھوڑ دے پاکستان بھی چھوڑ دے ہمیں جینے جو کا چھوڑ دو جانگیر بھائی یہ ناظرین یہ کشمیر سے ان سے بھی تھوڑی کیکت جاتے ہیں سلام علیکم سلام سر بھائی نے بتایا بڑی اچھی گفتگو کی مارے ساتھ ساتھ میں جو ہے کشمیر کی بھی تھوڑی بات چل پڑی ہے سر کشمیر میں آپ رہتے ہیں کیسے حالات ہیں کشمیر کے حالات انیس سو سنتالیس سے آج تک کشمیر آزاد ہوئے ابھی تو آزاد ہوا نہیں ہے ہونا پیچھا یہ مقدر کی بات ہے جب کبھی آزاد ہوگا میرے خیال میں چھتر برس ہو گئے ہیں چھتر برس ہونے کو جی جی چھتر برس کو ہونے کو اور ہم ترس رہے ہیں ہم ایلو سی پر رہے ہیں اور جب کبھی جس ٹائم بھی انڈیا کا عام فوجی بھی چاہے ہم پہ گولہ برس آر عام گولی سے میں مار رہا ہے ہم ایلو سی کے لوگ میں بزارتے رہنے والا نیلے والی اور خاص کا تاوپٹ کے علاقے جونا نام اس گاؤں کے گاؤں کے اوپر ہے بلکل سامنے انڈیا فوج بیٹھی بلکل وہاں پہ آپ نظر مار رہے تو بلکل اس سے نظر آ رہا ہے جی پاڑی کے اوپر بلکہ نوید صاحب نے بھی اس چیز کو جونا بھائی نے بتایا میں آپ ایک بات داؤں انڈیا پاکستان کی جنگ جو کچھ بھی ہے اس بھائی کا قصور بتائیں کہ اس کا سگا بھائی یا اس کی خالہ یا اس کی کوئی ریلیٹیف سرد کے سامنے دریا کے پار بیٹھو اور یہ بندہ نہیں مل سکتا میں نے کیا کرنا ایسی لڑائی کو یار ایسی جنگ کو میں نے کیا کرنا یہ حقیقت ہے مجھے یہ بتائیں جو ہمیں دکھانے میں آ رہا ہے کہ بہت ظلم ہو رہا ہے آزاد کشمیر کے ساتھ ڈے بڈے بندے جو ہے شہید ہو رہے ہیں بچیاں شہید ہو رہی ہیں یہ حقیقت ہے یا ایسے باتیں ہیں نہیں نہیں یہ تو حقیقت ہے حقیقت ہے تو یہ تو کوئی گیر حقیقت نہیں ہے یہ جس کسی نے ایسی کوئی بات بتائی ہے بلکل اور سو ہزار فیز جو نے ایک تو ریڈی ہے اچھا آزاد جمعو کشمیر جو ہے انڈیا کے پاس جو ہے وہ بڑا خوشحال ہے وہاں بھی وہاں کے چھوٹے جوٹے بچیاں بڑے تعلیم یافتہ ہیں تیکنولوجی ان میں آگئی ہے انڈیا بھارہ جو ہے وہاں پہ اپنی انویسمنٹ کر رہا ہے جمعو کشمیر سے جمعو ٹرین بھی چل پڑی ہے آزاد کشمیر تنہا کیوں رہ گیا ہم سڑکوں میں پروٹیسٹ کر رہے ہیں پچھتر چھتر سہتر سال سے آزاد کشمیر کو ہم کچھ نہیں دے سکے آزاد کشمیر اور وہاں تک ووٹ لینے تک وہ وعدہ کر رہا ہے اس چیز کا کہ بھئی میں یہ کام کروں گا مثلا مجھ سے کوئی بندہ پوچھے کیونکہ میں نے ووٹ کے پرچے پر اپنے نمائندے کو چننا ہے وہ مجھ سے یہ وعدہ کر رہا ہے کہ آپ مجھے ووٹ ہیں اور آئندہ پانچ سال کے اندر میں آپ کی تعمیر ترقی میں برپوری سال ہوں گا پھر بعد میں جب یہ پانچ سال گزرتے ہیں تو پھر وہ ہمارے پاس آتا ہے وہ خوشگاتوں ہوتا ہے تو اصل میں ہماری بھی کچھ کوتائی ہیں ہماری بھی ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کو چنتے ہیں ایسے لوگوں کو اپنی جوانا اقتدار کی کرسی پر بٹھاتے ہیں جو بلکل نہیں لوتا ہے لیکن ہماری سمجھ بھی پاکستان میں ایسا کون سال لیٹر کون سال جوانا جمہوری نظام آئے گا جو اس آپ آزادی چاہتے ہیں پاکستان سے یا انڈیا سے نہیں انڈیا سے چاہتے ہیں میں تو کہتا ہوں دونوں سے لے لو جاتے ہیں پاکستان میں کیا کریں گے پہلے انڈیا سے پھر پاکستان سے پاکستان سے بھی آزادی چاہتے ہیں پاکستان سے بھی آزادی چاہتے ہیں کیا وجہ بن گیا وجہ کیا آپ ہمارا علاقہ ہماری روٹیں دیکھو پانی تو ہے ہسپٹیلٹی کا نظام کیا ہے ہسپٹیل کا بھی ہمیں اس وقت فروری میں ہم کھڑے میں ہیں یہ بھائی ایک دن کا پیدل سفر کر کے اپنے گاؤں سے نکلا بھرپ سے بھرپ سے ابھی وہاں پہ تین پھڑ یہ میرے بچے یہ میرا بچہ ہے چھوٹا اس کے قد کا اس وقت وہاں پہ بھرف ہے اور میں پیدل وہاں سے مظافر آباد تک جو نے پیدل روٹ پہ آیا ہوں نہیں تو پھر دیکھا جائے سر دیکھیں یہ بھائی نوید بھائی نے بڑی اچھی بات کی ہے ہم سے اچھا تو پھر انڈیا ہے جو کہ جمعی کشمیر کے مسلمانوں کو کشاہتوں کر رہا ہے دیکھا جائے تو ہم سے سو فیزہ بہتر ہے دیکھا جائے تو ہم سے سو فیزہ بہتر ہے یعنی جو جمعی کشمیر کے لوگ جو ہزار گنا اچھے ہیں ہم نے ازاد کشمیر کو کیا دے دیا کیا دے دیا ہم بھی یہی سوچ دیں کہ ہمیں ملا کیا ہے اور ہمیں دینے والا کون ہے بھائی کی آگئی نا پھر پاکستان سے بھی زادی چاہو انڈیا سے بھی زادی چاہو دونوں سے چاہتے ہیں یہ سب ہو گیا ہوئے آپ سمجھ نہیں پا رہے یہ سب ہو گیا ہوئے میں ٹریول وی لاؤگر ہوں میں ہر وقت نیریاز میں ہوتا ہوں میں آپ کو مزے کی بابت ہوں وہاں پہ ہم انڈ کریں گے بات کو کافی دیر ہو رہی ہے پہلے جب میں آج سے پانچ چھ سال پہلے آٹھ سال پہلے جاتا تھا وہاں پہ بیعث ہوتی تھی کہ ہم نے ازادی آسل کرنی ہے انڈیا سے ٹھیک ہے آج کل وہاں پتا کیا بیعث ہوتی ہے انڈیا نے لو سی کو انٹرنیشنل بارڈر ریکلیر کر دیا آپ یہ وہاں پہ بیعث کرتے ہیں اپنے کمروں میں بیٹھ گئے کہ ہم نے خیبر بختونخواہ میں شامل نہیں ہونا پنجاب میں ہونا ایسے ہی ہے یہی بیعث ہوتی ہے ایسے ہی ستم ہوگی یہ کہنی کہ لیکن آپ چاہ رہے ہو پاکستان سے بھی ازادی اور انڈیا سے بھی ازادی پھر آپ خوشحال ہو جائیں گے تو خوشحال ظاہر بات ہے ہم خوشحال ہو جائیں گے یہ تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو اور آپ نے جانی پاکستانی پبلی کی رہے اگر آپ کو ویڈیو چلے گئے تو خون سیشن میں اپنی رائے کا ازاد لازمی کیجئے گا اور جانے سے پہلے آپ اگر ہمارے چینل میں نیو ہیں ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اچھی سے اچھی ویڈیو دیکھنے کو ملے جی